اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے تو آج کا ویلوہ کچھ ایسا ہونے لگا ہے کہ ہم آ رہے تھے واپس انگلینڈ سے واپس سکارٹلینڈ لندن سے واپس گلاس کو تو اس کی میں نے راست آواز ہی نہیں مل رہے ہوتے راستے میں میں نے کچھ کلپس بنایا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے سکارٹلینڈ یہ تقریباً تقریباً ہم سکارٹلینڈ میں انٹر ہو چکے تھے اس کی ویڈیو ہے ہم موٹروے سے اتر گئے ہیں تو راستہ ہمیں بہت مشکل سے ہمارا گزرا تھا جاتے وقت تو بہت آسانی سے تقریباً ہم سات گھنٹے میں پہنچ گئے تھے کہیں سٹاپ نہیں کیا تھا واپسی پہ ہم نے ایک سٹاپ بھی کیا تھا تقریباً کی اپسی گئے تھے ہم لوگ ڈیڑھ گھنٹہ لگ گیا تھا وہاں بہت رش تھا کھانا آنے میں پھر اس کے بعد سٹاپ کیا تھا اس کے علاوہ ہمیں لیک ڈیسٹرک میں جو کینگلینڈ میں ہے بہت خوبصورت جگہ ہے سارے پہاڑ ہیں وہاں پہ موسم بہت خراب تھا اور دو راستے میں ایکسیڈنٹ ہوئے تھے ہم ایک ایکسیڈنٹ سے نکلے ہیں ٹرن لے لے کے پیچھے ریوارس ٹرن کر کر کے تو دوسرے جہاں پہ ہم دوسرے ہم نے ٹرن لے گیا وہاں پہ پہ پھر ایک اور ایکسیڈنٹ تھا اور راستوں کا ہمیں پتہ نہیں تھا جس راستے سے نیوگیشن لے کے جاتی تھی وہاں آگے مزید روڈ بلوک ہوتے تھے تو تقریباً ہمیں پینتالیس منٹ وہاں لگ گئے ہیں ہمیں تقریباً نو ساڑھے نو گھنٹے لگے ہیں واپس گھر آنے میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی اور نیکس ٹی پھر جوب پہ بھی جانا تھا یہی سوچ سوچ کے زیادہ تھکاوٹ ہو رہی تھی زیادہ مطلب ہے لگ رہا تھا کہ زیادہ تھک یہی بات ہو رہی ہے کہ نیکس ٹی جوب پہ بھی ریسٹ بھی نہیں ہے موسیقی 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 تھی حلیم وہ ہم لوگوں کے لئے حلیم لائی تھی اور یہاں پہ میں اپنے ہسپنڈ کو دینے لگی تھی تو انہوں نے کہا تھا روٹی نہیں چاہیے مجھے خالی ہی حلیم کھاؤں گا سلو مو میں میں نہیں کیا کرتی بنایا کرتی ویڈیو لیکن جب جب اسے دیکھتی ہوں نا تو سلو مو میں آئی ویود ہوتی ہیں تو اس سے مجھے کبھی کبھی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ کیا ہے ایک ہی چیز کو اتنا زیادہ فوکس کرنا جیسے سٹار پلس کے ڈرامے نہیں ہوتے بلکل لگتا ہے سٹار پلس کا ایک ڈراما چال رہا ہے اور جی میں نے دی تھی خود کو ٹریٹ میں نے لیا تھا آئی فون پورٹین پلس اب ہم کہیں جا رہے ہیں اب بھی انگلینڈ سے واپس آئے ہیں کہیں اور کا پلین ہے جو کہ میں آپ کو اپ کمنگ ویلوگز میں بتاؤں گی ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں تو میں نے لیا تھا آئی فون پورٹین پلس جو کہ مارکیٹ میں نہیں تھا پھر انہوں نے آن لائن آرڈر کر دیا تھا اور مجھے دو دن تک انہوں نے کہا تھا آپ کو ریسیو ہو جائے گا یہ اب مجھے آکے ہوا تھا ریسیو اس کی میں انباکسنگ کر رہی ہوں اور میں نے سیسٹر رو کہا تھا ویڈیو بناو میں انباکسنگ کرتی ہوں میری ہینڈز کو اگنور کریں میں نے بتایا ہے کہ سن بند بہت ہو چکی ہے میری میں نے سن کریم نہیں لگائی جو سن کریم لگائی ہے اس کی جو پروٹیکشن کی وہ ہوتی ہے پروٹیکشن کی کپیسٹی ہوتی ہے وہ کم تھی زیادہ چاہی تھی تو اس کی وجہ سے سارے میرے ہاتھ کالے ہو گئے ہیں اور پاؤں ٹھیک ہیں کیونکہ بوٹس وغیرہ پہنے میں ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں آئی فون فورٹین پلس اور اس کو جی انباکس کیا تھا سارا ڈیٹر ٹرانسفر کیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اپنے بہنوئی کو کہا تھا کہ میرا موبائل ایکس آر تھا جو پہلے والا وہ بلکل نہیں ہوتا کوئی سکریچ کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے کہا تھا آپ نے کہا لینا ہے تو وہ لے لیں تو وہ کہہ تھا نہیں میں نے نہیں لینا پھر میں نے کہا آپ سوچ لو میرے پاس تو ویسے فری میں رکھا اس نے کہا چلو میں لے لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں نے اسے کہا تھا آپ نے نے موبائل لیا ٹریٹ دیں تو اس نے کہا تھا با جی آپ نے لیا میں نے نہیں لیا کہ ایکس آر تو آپ نے لیا پھر اس نے ہمیں ٹریٹ دی تھی پیزا منگایا تھا اور یہ تھا ویلوگ آئی ہوپ آپ کو اچھے لگے گا اچھے لگے تو ضرور بتائیے گا سبسکرائب کریں کمنٹ کریں بائے 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 بایئے بائے 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 اللہ ہے بائے